موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا محترم ناظرین اکرام اصول فقہ اور اس کے مسائل سے متعلق دروس کا سلسلہ جاری ہے جس کا عنوان ہے آئیے اصول فقہ سیکھیں ہماری گفتگو احکام وضعیہ کے بارے میں چل رہی تھی اور ہم احکام وضعیہ کی قسموں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اس سے پہلے والے درس میں ہم نے حکم وضعی کی جو دوسری قسم ہے شرط اس کے بارے میں گفتگو کی آج ہم انشاءاللہ حکم وضعی کی جو تیسری قسم ہے المانے اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے المانے یہ حکم وضعیہ کی تیسری قسم ہے ہم اس کا معنی مثالوں کے ساتھ اور کچھ ضروری مسائل کو سمجھیں گے انشاءاللہ تو المانے کا معنی کیا ہے المانے کا لغوی معنی ہے الحائل اگر کوئی چیز دو چیزوں کے درمیان ہم رکاوٹ بنے تو اس کو حائل کہتے ہیں المانے یعنی رکاوٹ اردو زبان میں ہم اس کو آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں رکاوٹ اردو زبان میں بھی ہم معنی بولتے ہیں کہ فلا چیز فلا چیز سے معنی ہے یعنی رکاوٹ ہے تو یہی اس کا عربی زبان میں بھی اس کا یہی معنی ہے اس کی اسطلاحی تعریف کیا ہے معنی کی ما یلزمو من وجود ہی ما یلزمو من وجود ہی العدم معنی جو ہے اسطلاح میں کہتے ہیں اس کو جس کے وجود سے عدم لازم آئے دو حصے ہیں اسطلاحیت کے یہ پہلا حصہ جو ہے ما یلزمو من وجود ہی العدم معنی وہ ہے کہ اگر وہ پایا جائے تو اس کی وجہ سے کوئی دوسری چیز ہے جو نہیں پائی جائے گی ظاہر ہے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں کہ فلا چیز فلا چیز کے لئے رکاوٹ ہے تو جو وہ رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کے پائے جانے کی وجہ سے جو دوسری چیز ہے وہ نہیں پائی جا رہی ہے کیونکہ وہ اس کو روکے ہوئے ہیں تو یہی اس کا معنی یہاں پر بھی ہے کہ ما یلزمو من وجود ہی العدم اگر معنی پایا جا رہا ہے تو حکم نہیں پایا جائے گا کیونکہ ہماری بحث احکام کے بارے میں ہو رہی ہے تو گویا کی اگر معنی پایا گیا تو حکم نہیں پایا جائے گا وَلَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ وَجُودٌ وَلَا عَدَمٌ لِذَاتِهِ لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ معنی نہ پایا جائے تو حکم پایا جائے کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی اور وجہ ہو ضروری نہیں ہے کہ معنی نہ پایا جائے تو حکم پایا ہی جائے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے نہ پایا جانے کی ہو سکتا ہے شرط مفخود ہو تو معنی وہ ہے جس کے پایا جانے سے حکم نہ پایا جائے اور جس کے نہ پایا جانے سے ضروری نہیں ہے کہ حکم پایا ہی جائے کیونکہ ممکن ہے اس کی کوئی اور وجہ ہو شرط نہ پائی جا رہی ہو یا سبب نہ پایا جا رہا ہو یہ اس کی تعریف ہے معنی کی اس کو مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ بات تھوڑی اور واضح ہو اثر کی نماز پڑھنے کے بعد نفل نماز پڑھنا مطلق نفل نماز پڑھنا نوافل کی دو قسمیں ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے مندوب کی بحث میں نوافل کی دو قسمیں ہیں نوافل مطلقہ اور نوافل مقیدہ تو اگر کوئی انسان اثر کی نماز کے بعد نفل مطلق پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے کیوں صحیح نہیں ہے کیونکہ اثر کی نماز کے بعد مطلق نفل پڑھنا یہ ممنوع ہے تو گویا کی اثر کی نماز کے بعد مطلق نفل کے پڑھنے کی ممانعت ہونا یہ معنی ہے یہ ممانعت موجود ہے جو کی معنی ہے لہذا اس کی اثر کے بعد پڑھی جانے والی نفل نماز صحیح نہیں ہوگی جہاں تک نوافل مقیدہ کی بات ہے جو نوافل مقید ہیں چاہے وہ سبب کے ساتھ مقید ہوں یا کسی اور چیز کے ساتھ وہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں چاہے اثر کے بعد یا جو اور بھی دوسرے ممنوع اوقات ہیں ان میں بھی پڑھ سکتے ہیں ہماری یہ جو مثال ہے یہ نوافل مطلقہ کے بارے میں ہے اگر نوافل مطلقہ کو کسی نے اثر کی نماز نماز کے بعد پڑھا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اس لئے صحیح نہیں ہوگی یہاں پر مانے پایا جا رہا ہے اور ہم نے مانے کی تعریف میں کہا کہ جب مانے پایا جائے گا تو حکم نہیں پایا جائے گا اسی طرح سے اگر کسی انسان نے ہم یہ مثال پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں جمعہ کی ازان کے بعد خرید و فروخت یہ منع ہے جب جمعہ کی ازان ہو گئی وہ ازان جس کے بعد خطبہ شروع ہوتا ہے تو اب خرید و فروخت منع ہے اس کے بعد کوئی خرید و فروخت اگر کرے تو وہ بے یا وہ خرید و فروخت صحیح نہیں ہوگا کیوں صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پر مانے پایا جا رہا ہے وہ مانے یہ ہے کہ جمعہ کے بعد وہ کر رہا ہے جو کی ممنوع ہے تو ممنوع وقت میں وہ خرید و فروخت کر رہا ہے لہذا اس کا خرید و فروخت کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا ہم نے جو کہا ہے لذاتی ہی لذاتی کو بھی اسی مثال میں سمجھتے ہیں اگر کوئی انسان مان لیجئے جمعہ کے ازان سے پہلے ہی خرید و فروخت کر رہا ہے تو ہم قطعی طور سے مطلق طور سے یہ حکم نہیں لگا سکتے کہ یہاں پر چونکہ مانے پایا نہیں جا رہا ہے ازان ابھی ہوئی نہیں ہے تو ضروری ہے کہ اس کا جو خرید و فروخت ہے یا بے و شرہ ہے وہ صحیح ہی ہو کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی اور چیز کوئی اور سبب کوئی اور وجہ ہو جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز بیچ رہا ہے جو اس کی ملکیت ہی نہیں ہے جبکہ ملکیت کا ہونا یہ بے کے لیے شرط ہے تو اگر مانے پایا جا رہا ہے تب تو حکم نہیں پایا جائے گا ضروری طور سے لیکن اگر مانے نہیں پایا جا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ حکم پایا ہی جائے کبھی پایا جائے گا کبھی نہیں پایا جائے گا اسی طرح سے ایک اور مثال جیسے حیض اور نفاس نفاس کے اندر نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے اب اگر کوئی حیض یا نفاس والی عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی کیوں صحیح نہیں ہوگی کیونکہ مانے پایا گیا مانے پایا گیا اس لئے اس کی وہ عبادت صحیح نہیں ہوگی اور ہم نے کہا کہ مانے وہ ہے جس کے پائے جانے سے حکم نہ پایا جائے جس کے پائے جانے سے وہ عمل موتبر نہ ہو وہ مانے ہے اسی طرح سے اگر کوئی عدت کے اندر کسی عورت سے نکاح کر رہا ہے کوئی عورت عدت میں ہے مالی جی اس کا طلاق ہوا ہے یا اس کے شوہر کی وفات ہوئی ہے وہ عدت گزار رہی ہے اگر عدت کے اندر وہ نکاح کر رہا ہے تو اس کا نکاح کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا وہ نکاح مناقض ہی نہیں ہوگا کیونکہ عدت میں نکاح کرنا ممنوع ہے تو عدت میں جب وہ نکاح کر رہا ہے تو نکاح اس لیے اس کا صحیح نہیں ہوگا کیونکہ یہاں معنی موجود ہے تو جب معنی پایا جائے گا تو اس کا جو فیل ہے وہ صحیح نہیں ہوگا موتبر نہیں ہوگا اسی طرح سے میراس کے باب میں کہتے ہیں کہ اگر کسی وارث نے اپنے مورس کو قتل کر دیا تو جو قاتل ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا جبکہ حقیقت میں جو وارث ہونے کے اسباب شروط سے پائے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ وارث نہیں ہوگا کیوں اس لئے وارث نہیں ہوگا کیونکہ اس نے قتل کیا ہے اور قتل یہ وارث ہونے سے مانے ہے تو جب مانے پایا گیا تو حکم نہیں پایا جائے گا اسی طرح سے کسی انسان نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا دیکھیں قتل میں کیا ہے کہ اگر کوئی آمدن جان بوجھ کر کے کسی معصوم انسان کو کوئی قتل کرے تو شرعی حکم اور قانون یہ ہے کہ قاتل کو قساساً قتل کیا جائے گا لیکن اگر کسی باپ نے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا تو باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا باپ کو قتل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس کا باپ ہونا ابوہ یہ مانے ہے قساس سے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کی لا یقتلو والدن بیولدی ہی کسی باپ کو اپنے بیٹے کو قتل کرنے پر اسے قتل نہیں کیا جائے گا تو جو ابوہ ہے باپ ہونا اس کا باپ اس کے باپ ہونے کی جو صفت ہے یہ مانے ہے قساس سے یہ مانے ہے قساس سے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اگر ابوہ کی صفت یہ نہ پائی جائے تو قساس نافذ ہی ہو ہو سکتا ہے کوئی اور وجہ ہو مثال کے طور پر جیسے جو قاتل ہے گرچہ وہ باپ تو نہیں ہے لیکن ماں لیجے کوئی چھوٹا بچہ ہے کسی بچے نے کسی کو قتل کر دیا تو چونکہ وہ بچہ ہے مکلف نہیں ہے اس لیے عمد جو ہے یہاں مفقود ہے اس لیے کی بچے کا کوئی ارادہ اور عمد نہیں ہوتا ہے اس کے ارادے کا اعتبار نہیں ہے شریعت میں تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا تو خلاصہ یہ ہے کہ مانے اس کو کہتے ہیں کہ جب وہ پایا جائے تو ضروری طور سے حکم وہ نہیں پایا جائے گا لیکن اگر مانے نہیں پایا جا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ حکم نہ پایا جائے یا پایا جائے اگر مانے نہیں پایا جا رہا ہے تو حکم پایا بھی جا سکتا ہے ثابت بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ثابت ہو سکتا ہے جو دوسرے اسباب اور شروط ہیں یا جو دوسرے موانے ان کی طرف دیکھا جائے گا اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا تو یہ مانے کی تعریف اور اس کی بعد مثالیں ہیں مانے کی بھی اقسام ہیں جس طرح سے جو دوسرے احکام ہو رہی ہیں ان کی ہم نے اقسام کی تو مانے کی بھی اقسام ہیں مانے کی دو قسمیں ہیں ایک ہے مانے الوجوب مانے الوجوب اور دوسرا ہے مانے اسحہ مانے الوجوب کا کیا مطلب ہے مانے الوجوب کا مطلب یہ ہے کی اگر وہ مانے پایا گیا وہ رکاوٹ پائی گئی تو وہ عمل یا وہ فیل بندے کے حق میں واجب ہی نہیں ہوگا کیونکہ اوجوب سے وہ مانے ہے جیسے جو حیض اور نفاس کی مثال ہم نے دی اگر کوئی حیض اور نفاس والی عورت ہے تو حیض اور نفاس یہ مانے ہے کس چیز کے لیے مانے ہے نماز کے واجب ہونے کے لیے مانے اب اس پر نماز واجب ہی نہیں ہوئی اسی طرح سے اس پر روزہ واجب ہی نہیں ہوا حیض اور نفاس سے پاک ہونا جن عبادتوں کے لیے بھی شرط ہے اگر حیض اور نفاس پایا گیا تو وہ عبادت واجب ہی نہیں ہوگی تو لہٰذا یہ مانے الوجوب ہے اسی طرح سے جیسے اقساس کی ہم نے جو مثال ذکر کی کہ ابوہ یہ معنے ہے تو ابوہ یہ معنے وجوب ہے اقساس واجب ہی نہیں ہوا اگر کسی انسان نے اپنے بیٹے کو قتل کیا تو ابوہ یہ معنے ہے اور معنے وجوب ہے اس سے اقساس واجب ہی نہیں ہوگا دوسری قسم جو ہے معنے السحہ معنے السحہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکم تو موجود ہے لیکن اگر معنے پایا جا رہا ہے تو وہ عمل یا وہ فعل یا وہ تصرف صحیح نہیں ہوگا جیسے جو مثالیں ہم نے ذکر کی ہیں ان میں ہم نے عدت کی مثال ذکر کی اگر عدت پائی جا رہی ہے اس کے باوجود کوئی انسان نکاح کر رہا ہے عدت میں تو عدت چونکہ مانے ہے تو وہ نکاح صحیح ہی نہیں ہوگا اسی طرح سے جیسے نماز کے سلسلے میں جو مثال ہم نے ذکر کی تھی حدث کا معاملہ ہے اگر بغیر وضوع کے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ حدث کا پایا جانا اگر وضوع ٹوٹا ہوا ہے اس کا اور وہ انسان محدث ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ حدث یہ معنی ہے نماز کے صحیح ہونے سے تو یہ احکام وضعیہ کی تین ابتدائی قسمیں ہوئیں پہلی قسم ہے سبب دوسری قسم ہے شرط اور تیسری قسم ہے معنی جو تفصیلات ہم نے ذکر کی اب تک ان تفصیلات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کی کسی بھی حکم تکلیفی کے ثابت ہونے کے لیے ضروری ہے کی تین چیزیں پائی جائیں کسی بھی حکم تکلیفی کے پائے جانے کے لیے اور اس کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کی تین شرطیں پائی جائیں پہلی شرط یہ ہے کہ جو اس کے اسباب ہیں وہ موجود ہوں جو اس کے اسباب ہیں وہ موجود ہوں جو شروط ہیں وہ موجود ہوں یا جو مانے ہو وہ نہ موجود ہو یعنی اسباب کا پایا جانا شروط کا پایا جانا اور مانے کا نہ پایا جانا کسی حکم تکلیفی کے ثابت ہونے یا اس کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے اس کو صحیح سے سمجھیں کوئی بھی حکم تکلیفی اسی وقت ثابت یا صحیح ہوگا جب اس کے اسباب پائے جا رہے ہوں اور شروط پائے جا رہے ہوں جن کا ہم نے ذکر کیا اسی طرح سے موانے کا انتفاہ ہو یعنی کوئی مانے اور کوئی رکاوٹ نہ پائی جا رہی ہو تب ہی کوئی حکم تکلیفی ثابت ہوگا یا صحیح ہوگا یا موتبر ہوگا چند اور مثالوں کو ذکر کرتے ہیں ایسی مثالیں جن میں ہم ایک ساتھ سبب اور شرط اور مانے یہ جو تینوں اقسام ہیں تینوں اقسام کو تطبیق دیتے ہیں ہم نے ارز کیا کہ سبب کا پائے جانا ضروری ہے شرط کا پائے جانا ضروری ہے مانے کا نہ پائے جانا ضروری ہے کسی بھی حکم تکلیفی کے ثابت ہونے کے لئے اس کے موتبر ہونے کے لئے اس کے صحیح ہونے کے لئے پہلی مثال میراز کے باب سے ہم لیتے ہیں کسی بھی انسان کے وارث ہونے کے کچھ اسباب ہیں جیسے کی نصب کا پائے جانا یا نکاح کا پائے جانا یا ولا کا پائے جانا یہ تین اسباب ہیں کسی انسان کے دوسرے انسان کے وارث ہونے کے ان تینوں اسباب میں سے کسی سبب کا پائے جانا ضروری ہے اسی طرح سے وارث ہونے کے لئے کچھ شروط ہیں جیسے جو وارث ہے اس کا مورس کی موت کے وقت زندہ ہونا جو شخص وارث بننے والا ہے جس وقت وہ انسان مر رہا ہے جس کے مال کا یہ وارث بنے گا اس وقت اس کی زندگی کا ثابت ہونا یہ شرط ہے دوسری شرط ہے العلم بس سبب المقتدی للعرض کی کس سبب سے وہ وارث بننے جا رہا ہے اس سبب کا علم ہونا چاہیے تو یہ شروط ہیں وارث کا زندہ ہونا جس سے میراث پایا جانا ہے اس کا مرنا اور اس سبب کا علم ہونا یہ شروط ہیں میراث پانے کے میراث سے کونسی چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں جیسے اختلاف دین یعنی ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے تو میراث نہیں پائے گا کیونکہ اختلاف دین یہ معنی ہے اسی طرح سے رک غلام ہونا ایک آزاد ہے ایک غلام ہے یا قتل اگر قتل پایا جا رہا ہے وارث نے مورس کو قتل کیا ہے تو جو ہے اس کا وارث نہیں ہوگا تو یہ موانے ہیں اب کسی انسان کے دوسرے انسان کا وارث ہونے کیلئے ضروری ہے کہ یہ جو اسباب ہیں یہ اسباب متوفر ہوں اسباب پائے جائیں اور جو عرص کے شروط ہیں وہ شروط بھی پائے جائیں اور جو موانے ہیں یہ موانے نہ پائے جائیں اگر اسباب میں سے کوئی بھی سبب نہیں پائے گیا یا شروط نہیں پائے گئے یا موانے میں سے کوئی مانے پائے گیا گرچہ سبب اور شرط موجود ہے اس کے باوجود بھی وہ وارث نہیں ہوگا تو ان تینوں چیزوں کا ایک ساتھ پائے جانا ضروری ہے حکم تکلیفی کے ثابت اور معتبر ہونے کے لئے یعنی اسباب پائے جائیں شروط پائے جائیں اور موانے نہ پائے جائیں ان کا انتفاع ہو اسی طرح سے جیسے نماز کے مسئلے سے ہم ایک مثال لیتے ہیں کہ نماز کے واجب ہونے کے لئے وقت ہونا شرط ہے یعنی کوئی نماز اس وقت تک ہماری سہی نہیں ہوگی جب تک اس نماز کا وقت نہ ہو جائے اگر کوئی زہر کی نماز زوال سے پہلے ہی پڑھ لے تو اس کی نماز سہی نہیں ہوگی تو نماز کے واجب ہونے کا سبب ہے وقت کا داخل ہونا اور نماز کے لئے کئی شرطیں ہیں انہی شروط میں سے ہے اسلام عقل بلوغ انسان جو نماز پڑھ رہا ہے وہ مسلم ہو عقل ہو بالغ ہو یہ شرط ہے اگر یہ شرطیں مفقود ہیں تو نماز واجب ہی نہیں ہوگی اور نماز سے معنی ہے حیض اور نفاس مثال کے طور پر اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس ہے تو اس کی نماز سہی نہیں ہوگی اب صحیح طور سے نماز کو ادا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ یہ سبب پایا جائے جیسے وقت کا داخل ہونا نماز کے وقت کا ہو جانا اور جو شروط ہیں الاسلام والعقل والبولوغ یہ شروط پائے جائیں اور جو موانے ہیں نماز کے لئے وہ موانے نہ پائے جائیں جیسے مثال کے طور پر حیض اور نفاس اس کا نہ ہونا تو اسی وقت کسی کی نماز صحیح ہوگی جب اسباب سارے پائے جائیں اور شروط سارے پائے جائیں اور موانے کا انتفاہ ہو یعنی کوئی مانے نہ پائے جائے اسی وقت اس کی نماز صحیح ہوگی تو خلاصہ آج کے درس کا یہ ہے کہ مانے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے پائے جانے سے کوئی دوسری چیز نہ پائے جائے یعنی اگر مانے پائے گیا تو جو حکم ہے وہ نہیں پائے جائے گا لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ مانے موجود نہیں ہے تو حکم پائے ہی جائے کیونکہ ہو سکتا ہے مانے تو موجود نہ ہو لیکن ساتھ میں اسباب بھی موجود نہ ہوں یا شروط موجود نہ ہوں یا کوئی دوسرا مانے بھی پائے جا سکتا ہے تو یہ مانے کی سب سے پہلے ہم نے تعریف کی اس کے بعد ہم نے مانے کی چند مثالیں ذکر کی اس کے بعد ہم نے مانے کے اقسام کو ذکر کیا اور مانے کی دو قسمیں ہیں ایک مانے وجوب اور ایک مانے اسے ہا مانے وجوب کا مطلب یہ ہے کہ وہ مانے جس کے پائے جانے سے وہ عبادت یا وہ عمل یا وہ فعل مکلف کے اوپر واجب ہی نہیں ہوتا ہے اس کی ہم نے چند مثالیں ذکر کی اور مانے سے حد کا مطلب یہ ہے کہ گرچہ وہ عبادت واجب ہو چکی ہے لیکن مانے کے پائے جانے کی وجہ سے وہ اس کی عبادت صحیح میں ہی ہوگی کیونکہ اس کی صحت کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ آ رہی ہے آج کا درس ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اس کے بعد اگلے درس میں انشاءاللہ ہم جو چوتھی قسم ہے احکام وضعیہ کی صحیح ہم اس کے بارے میں گفتگو شروع کریں گے اس کے بعد جو دوسرے اقسام ہیں صحیح کے بعد فاسد اس کے بعد عظیمت اور رخصت ان سارے اقسام کا ہم مختصر طور سے انشاءاللہ ذکر کریں گے اس کے بعد جو اس کے بتعلقہ مسائل ہیں احکام کے احکام شرعیہ چاہے وہ احکام تکلیفیہ ہوں یا احکام وضعیہ ہم ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ مختصر طور سے گفتگو کریں گے اور ان مسائل کا گفتگو کرنے کے بعد انشاءاللہ اس طرح سے ہمارا جو یہ درس ہے اصول فقہ کے پہلے مبحث کے بارے میں احکام شرعیہ کے بارے میں جب ہماری گفتگو مکمل ہوگی تو گویا کی پہلے مبحث کے بارے میں ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہوگی لیکن ابھی ہم فی الاحال احکام وضعیہ کے مسائل بھی ہیں جن کا تعلق ان سے ہے ہم انشاءاللہ ان میں داخل ہوں گے آج کا درس ہم یہی پر ختم کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین ان سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں